موسیقی توشا خانہ میں تحائف کے معاملے کی وفاقی کابینہ میں گونج وفاقی وزراء نے وزیراعظم سے بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف سے متعلق پوچھ لیا وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا وزیراعظم صاحب توشا خانے سے متعلق آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ہمیں حقیقت سے آگاہ کیا جائے عمران خان نے جواب دیا ہمیں ملنے والے تحائف کے بارے میں میرا موقع فات چکا ہے ہماری حکومت میں تحائف کی رقم کو مختص کیا گیا پہلے صرف پدرہ فیصد توفوں کے پیسے دیے جاتے تھے ہم نے اب یہ رقم بڑھا کر پچاس فیصد کر دی شیری مزاری نے تحائف کی تفسیرات سامنے رکھنے کی تجویز دی مراد سعید نے مخالفت کر دی وزیراعظم اہم ملکی و قومی معاملات پر اپنی ٹیم کو اعتماد میں بھی لیں گے پی ٹی آئر پالیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب یہ بات بلکل ہوتا ہے الیکٹورل ریفارمز کے لیے ہم اپوزیشن کے ساتھ باتچیت کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن یہ باتچیت وقت ضائع کرنے کے لیے ٹائم گین کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے میرٹ پر کیس چلا تو شہباز شریف کو پچیس سال جیل ہوگی وزیر اطلاع فواد چوہتری کو امید کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا عوام شریف فیملی سے لوٹے ہوئے پیسوں کی واپسی چاہتے ہیں شریف خاندان سے متعلق عدالتی فیصلے کو پاکستان میں غلط رپورٹ کیا گیا وزیر اطلاع کا الیکٹرانی موٹنگ مشین پر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا بھی اعلان وزیر اعظم نے معاملہ حضب اختلاف کے ساتھ حل کرنے کی ہدایت کر دی کابینہ اجلاس پر پندرہ ممالک کو ویزا آن ارائیول کی منظوری بھی دے دی گئی سرویسز انٹرنیشنل خوچر کا معاملہ پھر موقع ای سی سی کے فیصلوں کی توسیر کیا نواز شریف کے بیانیے پر بھی نون لیگ میں اختلاف مریم نواز کہتی ہے اگر پوری جماعت نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر فری اینڈ فیر الیکشن ملے گا پارٹی میں جہاں جہاں اختلاف ہوں گے دشمن کا وار کا امیاب ہوگا اختلافات بھلا کر الیکشن لڑا تو ہمیں فتح ملے گی یہ بھی کہا برطان بھی عدالت سے ایسا فیصلہ آیا کہ ان کی زبانیں بند ہو گئیں اگر ہم پر جھوٹے مقدمات نہ بنتے تو لوگوں کو کیسے پتا چلتا سچ اور جھوٹ کیا ہے ہم نے چند سال کے اقتدار کا سودہ نہیں کیا ایکاؤنٹ فریز ہوا تھا کہ نہیں ایکاؤنٹ ان کا فریز نہیں سلمان شریف صاحب کا ایکاؤنٹ بھی فریز نہیں مگر شیباز شریف صاحب کی انہوں نے ساری چانچ انویسٹیگیشن ہوئی ہے یہ بریکنگ نیوز ہے منصور صاحب بریکنگ نیوز ہے کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے یہ تو وہ باقی صحیح کہہ رہے ہیں مطلب شیباز شریف صاحب کا ایکاؤنٹ کوئی فریز نہیں ہے تو پھر شیباز شریف کیسے سرکھ ہو گئے بریت کیسی نون لیگ کس بات پر دعویٰ کر رہی ہے شیباز شریف سرکھ رو ہو گئے وزیر مملکت فارو خبیب کا آتا تارڈ سے سوال ایکس پیس نیوز کے پروگرام ٹو دی پوائنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے آتا تارڈ نے جواب دیا لندن میں شیباز شریف کا ایکاؤنٹ منجمت نہیں ہوا تھا سلمان شیباز کا ایکاؤنٹ فریز کیا گیا تھا فارو خبیب بولے تو پھر نون لیگ سرکھ رو کے دعوے کیوں کر رہی ہے فواد چوتری اور آزم سواتی تین ہفتوں میں جواب جمع کرائیں الیکشن کمیشن کی دونوں وزراء کو محلت جواب جمع نہ کرانے پر الیکشن ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی الزامات کے ثبوت فراہم نہ کرنے پر توہین کمیشن کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے کراچی والوں پر موسم مہربان کالی گھچائیں برسنے لگیں شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں درمیان ہی وارش میک میں موسمیات نے شدید وارشوں کی وارننگ بھی دے دی آربن فلڈنگ کا لرچاری تھر پارکر میں گرد چمک کے ساتھ وارش آسمانی بیشی گرنے سے بچے سمیں تین افراج آن بھاک ہو گئے پاکستانی میدان میں ڈالر کا ایک اور چھکا روپیہ کلین بولڈ ہو گیا امریکی کرنسی نے اپنے پچھلے ریکارڈ پاش پاش کر دیئے اوپن مارکٹ میں ڈالر 171 روپے پچاس پیسے کا ہو گیا انٹر بینک میں بھی 36 پیسے اضافے کے ساتھ 179 روپے چیاندے پیسے پر بند ہوا معاشی ماہرین کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے سے ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافے ہو رہے ہیں درامت یہ اشیاء مزید مہنگی ہوں گی مہنگائی کا توفان بھی آئے گا لپی جی کو بھی جیسے آگ لگ گئی قیمت میں 20 روپے فی کلو اضافہ گھرے لو سیلنڈر 236 روپے اور کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں 908 روپے کا اضافہ ہوا لپی جی ایسوسییشن نے اضافہ مسترد کر دیا بارہ سال سے زائد عمر بچوں کو کرونا ویکسین لگے گی سکولز میں خصوصی ویکسینیشن مہم چلائی جائے گی بچوں کو فائزر کی ڈوز لگانے کا فیصلہ ملپر میں کرونا کے وار کم مسوت کیسز کی شرعہ کم ہو کر 3 فیصد پر آ گئی ایک دن میں وباہ مزید 41 جانے لے گئی 1400 نئے مریض ریپورٹ انسیو سی نے ویکسین نہ لگوانے والوں کو وارننگ بھی جاری کر دی کہا یکم اکتوبر سے ڈوز نہ لگوانے والوں پر مختلف سواجی پابندیاں لگ جائیں گی کرونا کا زور کم ہوا تو ڈینگی تگڑا ہو گیا ملک میں مچھر کے وار تیز لاہور سمیت پنجاب بھر میں مزید 174 مریض سامنے آ گئے سندھ میں کیسز کی مجموعی تعداد 1873 تک پہنچ گئی کیپی میں بھی ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ سب سے زیادہ پشابر متاس ہے سنتی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے وزیراعظم امراند خان کی وفاقی وزیر خوشروب اختیار سے ملاقات میں گفتگو کہا حکومت روزگار کی فراہمی کے لیے چھوٹے اور درمیانے پیمانے کی سنت کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے حکومت کی مصمت پالیسیز کی بدولت کرونا کے باوجود بڑے پیمانے کی سنت میں خاطر خاط ترقی خوش آئند ہے امر شریف کی جلد سے حتیابی کے لیے پوری قوم دعا کو معروف کومیڈین علاج کے لیے ائر ایمولیس سے امری کا روانہ جرمنی پہنچ گئے اہلیہ زرین امر بھی ہمرا اہلی خانہ کے دیگر افراد کمرشل پرواز سے امری کا روانہ ہوں گے امر شریف کا علاج جارج واشنگٹن یونیورسٹری اسپتال میں ہوگا ایف آئیے سندھ کا بڑا ایکشن سابقہ ایم ڈی پی آئیے اور موجودہ جنرل مینجر گرفتان ایف آئیے کے مطابق ملزموں نے مسافروں کے لیے آئی پیڈ ایک سال کے لیے قرائے پر لینے کا معاہدہ کیا معاہدے سے پی آئیے کو 99.2 ملین روپے کا نقصان ہوا مقدمہ درج کر لیا گیا حکومت کا سوشل میڈیا پر شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے سوشل میڈیا سے متعلق رولز کی منظوری دے دی سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستان کے رولز کے تحت کام کرنا ہوگا ٹیک کردہ حکومتی خواہد و زوابط کے اندر رہ کر کام کرنے کی اجازت ہوگی حمزہ شہباز کا عثمان بزدار پر الزام آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے ترجمان پنجاب حکومت فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں باپ کی وزارتیالہ کے دم پر سیاسی کریئر بنانے والے حمزہ کو خاموش رہنمہ چاہیے شریف کاندان پر عربوں کی کرپشن اور غبان عدالتوں میں ثابت ہو چکے ہیں ختم نبوت کے بارے میں آیات اور احادیث، سرکاری دفاتر اور زلی حدود میں لکھوائی جائیں سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدی پرویز الہی کی صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کو ہدایت تحایوان کے قراردات پر وزیر علیہ پنجاب مولدرامت کروائیں چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نحو پر سید شہدہ کی قربانی پھر تازہ ملک بھر میں عقیدت و احترام کا رنگ غالب رہا ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس اختتام پذیر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے پنجاب اور سندھ میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی رہی سابق کپتان انزمام الحق کی انجیو پلاسٹی لاہور کے مقامی اسپیتال میں علاج ایک سٹن ڈالا گیا دنیا بھر کے کرکٹرز انزمام کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا وزیم اکرم نے کہا پیارے انزی لگتا ہے تمہارے پیارے سے دل کو نظر لگ گئی ہے جل ملتے ہیں لیجنٹری بیٹسپین سچنٹ انڈولکر نے انزی کو پائٹر قرار دیا کہا امید ہے جل سے ہتیاب ہو جائیں لہور میں داتا گنج بخ شلی حجویری کے ارز کا آخری روز زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری جگہ جگہ دودھ کی سبیلیں ارز کے سلسلے میں لہور میں مقامی تاتیل تھی اور افریسٹرن پر جائیں تو کھانا زائع مت کریں بچا ہوا کھانا پیک کرائیں اور غریبوں میں بانتیں کھانا زائع ہونے سے بچانے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے دنیا میں ہر سال ایک تہائی کھانا زائع ہو جاتا ہے کروڑوں کی آبادی کھانے سے محروم ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں عوام شریف فیملی سے پیسوں کی وصولی چاہتے ہیں میرٹ پر کیس چلا تو شہباز شریف پچیس سال کے لیے جیل جائیں گے الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں اوپوزیشن کے ساتھ گفتگو خوش آئند ہے وزیراعظم نے اوپوزیشن سے بات کرنے کی ہدایت کی ہے تفصیل بتا رہی ہیں ساکیب ویرک اگر میرٹ کے اوپر کیس چلا تو شہباز شریف اگلے چھے مہینوں میں کامز کم پچیس سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں کبھی دوسری خبر لگا کہ پھر اس کو لڑو بانٹنا یہ ختم ہو سلسلہ اور پاکستان کے لوگ شریف فیملی سے خصوصا پاکستان کے پیسوں کی ریکووری چاہتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا انتخابی اصلاحات پر اوپوزیشن سے بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہیں فواد چودری نے بتایا رویت حلال کمیٹی سے متعلق قانون سازی کی منظوری دی گئی وفاقی حکومت کے علاوہ کوئی چاند نظر آنے کا حتمی اعلان نہیں کر سکے گا ساکیب ورک ایکشپریس نیوز اسلام آباد مشریف داخلہ اعتصاب شہزاد اکبر نے دعویٰ کیا ہے کہ اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف برطانیہ میں کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا تھا میڈیا میں یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے شہباز شریف کو مقدمے میں بریت ملی ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں جالی قسم کا نیاریٹیو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے برطانیہ میں منی لانڈرنگ سے متعلق کیس میں شہباز شریف کی مبینہ بریت کا معاملہ مشریف اعتصاب شہزاد اکبر حکومتی موقف سامنے لے آئے اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے شہباز شریف سو مچ سو لندن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے اسلام آباد میں نیوز کانفرنسے خطاب میں شہزاد اکبر نے واضح کیا کہ برطانوی نیشنل ٹرائم ایجنسی کا فیصلہ صرف سلمان شہباز کے دو اکاؤنٹس منجمت کرنے سے متعلق تھا نیشنل اکاؤنٹبیلٹی بیورو نے سات ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پاکستان میں اکاؤنٹبیلٹی کورٹ نمبر چار لاہور میں داخل کیا ہے جس میں بارہ سے زائد گواہ گزر چکے ہیں اور وہ مقدمہ ابھی یہاں چل رہا ہے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے نیب یا ایسٹ ریکاوری یونٹ نے یہ مقدمہ شروع کرائیا جو کہ سراسر غلط ہے مسلم اگنون نے کہا ہے کہ برطانیہ نے پاکستانی حکومت کی درخواست پر شہباز شریف خاندان کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کیا لیکن اب برطانوی عدالت کے فیصلے کے بعد حکومت کا احتساب کا بیانیاں دفن ہو گیا مزید بتا رہی ہیں ندیم چوتری لاہور میں نون لیگ کے سیکیٹریٹ میں سینئر رہنماؤں کی نیوز کانفرنس احتساب کے حکومتی بیانیے کو آڑے ہاتھوں لیا انسی اے کو خط لکھا گیا دسمبر گیارہ دوزار انیس کو ایسیٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے یہ خط ہے بینسٹر زیاب نسیم صاحب کا جن کی اس حکومت میں کیا حیثیت ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے نیشنل کرائیم ایجنسی سے صرف یہ ایسیٹ ریکوری یونٹ اس کی کوئی قانونی حیثیت پاکستان میں نہیں ہے صرف یہ ڈیل نہیں کر رہا تھا نیب خود بھی ڈیل کر رہا تھا کوئی ایجنسی پاکستان کی نہیں تھی جو اس کام میں ملوث نہیں تھی احسن اقبال بولے کہ منی لانڈرنگ کے جھوٹے الزامات سے ملک کی بدنامی ہوئی یہ اپنے مخالفوں کا پیچھا کرتے کرتے پاکستان کے اداروں پاکستان کے نظام عدل اور پاکستان کے نظام قانون پہ عالمی حلقوں میں اور دنیا کی برادری کے سامنے سوال یہ نشان کھڑے کر رہا ہے لیکی رہنماؤ نے کہا کہ چیرمن ناب اور شہزاد اکبر جھوٹے الزامات لگانے پر مافی مانگیں ندیم چودری ایکسپریس نیوز لاہور